موسیقی دہشتگردی کے جنگ میں اس طرح شامل نہ ہوتا انہوں نے شہید فوجی افسر کی والدہ بیگم سر فراز نواز خان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ قوم کو ان جیسی ماں پر فخر ہے انہوں نے بتایا کہ شہید کے والدہ نے کہا تھا کہ انہیں اور کچھ نہیں چاہیے بس دہور کی کسی ایک سڑک کو ان کے بیٹے سے منصوب کر دیا جائے حکومت پنجاب نے لنک مولل ٹاؤن ڈوڑ کا نام شہیرال علی خان ڈوڑ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے جس کے حفظ شہید کے والدہ کریں گی ایک سوال کی جواب میں انہوں نے شریف کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت سے انہیں مایوسی ہوئی ہے یہ لوگ بادے کر کے مکر جاتے ہیں اور پوری قوم مصدرب ہے کسٹمز انٹیلیجنس نے لاکھوں روپے مالیت کے سمگل شدہ ایرانی ساختہ پلاسٹک دانہ اور موٹسائکلوں کے سپیر پارس کی بھاری کھیپ قبضے میں لے لی ہے کسٹمز انٹیلیجنس کے سکوارٹے بادامی باغ سبسیونڈی کے قریب ال آر تیس چھاسٹ نمبر شانطور ڈالا روکر لاکھ روپے مالیت کے سمگل شدہ پلاسٹک دانہ کی بھاری کھیپ قبضے میں لے لی ہے جبکہ ایک اور کارروائی میں بادامی باغ میں واقع رانہ اشتیام گوڈز کے گودام پر چھاپا مار کر اسی لاکھ روپے سے زائد مالیت کے موٹسائکلوں کے سمگل شدہ سپیر پارس بھی تحفیل میں لیے گئے ڈائریکٹر کسٹمز انٹیلیجنس سمیرہ نظیر خان نے سٹیٹک پولیٹو کو بتایا کہ پلاسٹک دانہ کی سمگلنگ کی روک تھام کے لیے سکوارڈ دن رات کام کر رہا ہے پکڑے گئے سامان پر ڈیوٹی کی مد میں تیس لاکھ روپے سے زائد رقم واجب الادا ہے دوسری کارروائی سے مطالق ان کا کہنا تھا کہ موٹسائکلوں کے چینی ساختہ سپیر پارس کے چھے سو پچاس کارٹن کراچی سے لاہور لائن گئے تھے سوئی گیس دانس پورس نے گل بہار کالونی میں آپریشن کرتے ہوئے گیس چوری میں ملمس ایک سو پچاس گھروں کا نیٹ ورک پکڑ لیا ہے سوئی گیس کامپنی کے جانب سے شہر میں گیس چوری کے خلاف مہمشاری ہے جس کے تحت دانس پورس نے گل بہار کالونی میں گرینڈ آپریشن کیا اور ایک سو پچاس گھروں کا نیٹ ورک پکڑ لیا سوئی گیس کامپنی کے مطابق نیٹ ورک کو مل سپلائی لائن سے دو بائی پاسس کے ذریعے چلایا چا رہا تھا جس کی وجہ سے کامپنی کو ریونیو کے بعد میں لاکھوں روپے کا نقصان ہو رہا تھا حکام نے دونوں بائی پاسس کو نکال کر سیل کر دیا ہے اور غیر قانونی پائر پلائن کبزے میں لی لی ہے سوئی گیس حکام کے مطابق کیس چوری میں ملاوث افراد کے خلاف مہکمانہ اور قانونی کاروائی کی جائے گی اور آسٹرین ابباد لاہور پریس کپ کے سالانہ انتخابات کے حوالے سے جنس کے سلسلے میں آج چھے بجے تک شام تک پورنگ جاری دہی اور کل امیدوار جنہوں نے اپنا حق کے رائے دہی استعمال کی ان کی تعداد 977 ہے اس وقت ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے مزید تفصیلات کے لیے میں ریپورٹ کریں گے ریپورٹر سیٹی پورٹر رفت عباس رفت عباس پولنگ کا عمل تو ختم ہوئے کافی دیر ہو گئی بتائے گا کہ ووٹوں کی گنتی کے اعتبار سے کونسل پینل اس وقت ایکسیڈ کر رہا ہے اور کب تک حتمی نتائج متوقع ہیں جی لاہور پریس کپ کے انتخابات کے اغلی سے آج علم راج کانسل میں یہ انتخابات منقض ہوئے جن کے صبح 9 بجے سے شروع ہونے والی پولنگ شام 6 بجے ختم ہوئے اور اس کے بعد گنتی کا سلسلہ شروع ہوا انتخابات کے حوالے سے چار گروپ جو ہیں وہ میدان میں ہیں پروگریسیف گروپ جنرلسٹ گروپ فرینس گروپ اور سساب گروپ ابھی جو ہے جنرل بوڈی کی جو ووٹوں کی گنتی ہے جو وہ تقریباً مکمل ہو چکی ہے اور غیر مصدق کا اطلاعات جو ہیں ان کے مطابق پہلے نمبر پہ جو گورننگ بوڈی کے شیخ آفتاب جنرلسٹ گروپ سے ہے تین سو ستتر ووٹ لے کر پہلے نمبر پہ ہیں دوسرے سائم نواز سے جو کہ آزاد امیدوار تھیں تین سو تیہتر ووٹ انہوں نے حاصل کی اور تیس سو پر ناصلہ اتریک ہے جنہوں تین سو چھالیس ووٹ حاصل کی ہے پروگریسیف ان کا گروپ ہے اور چوتھے نمبر پہ رانا اکرام پروگریسیف سے ہی تین سو چوبیس ووٹ انہوں نے حاصل کی ہے پانچہ نمبر پہ آصف بیٹے ہیں یہ بھی پروگریسیف سے ہیں تین سو دس ووٹ انہوں نے حاصل کی ہے چھتے نمبر پہ صدیر چودری ہیں پروگریسیف سے ہی اور انہوں نے تین سو ایک ووٹ حاصل کی ہے پہ ستتر وقت ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے لاہور پریس لپ کے سالانہ انتخابات کے حوالے سے جن کے کے ووٹوں کی گنتی کا عمل ابھی تک جاری ہے انتخابات کے نتائج کے حوالے سے مزید بھی ہم آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے فیلحال ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے شگر مافیا بھی سرگرم ہو گیا شگر میلوں کی جانب سے سپلائی کم ہونے کے ساتھ ہی شہر میں چینی کی قیمت میں مزید چار روپے سی کلو اضافہ کر دیا گیا ہے شگر میلوں نے کرشنگ کا سیزن اختتام کے قریب آنے کے ساتھ ہی چینی کی سپلائی کم کر دی ہے اس کے ساتھ ہی شگر مافیا بھی سرگرم ہو گیا ہے اور شہر میں چینی کی قیمت میں مسلسل اضافہ کیا جا رہا ہے چینی کی ایکس مل قیمت پچاس روپے پچاس پیسے سے بڑھ کر چپن روپے فی کلو ہو گئی ہے جس کے بعد اکوری منڈی میں چینی کی قیمت پچپن روپے پچاس پیسے فی کلو ہو گئی ہے اور اوپن مارکیٹ میں قیمت ساٹھ روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہے پاکستان شگر ملز ایسوسیشن کے ترجمان کا کہنا ہے کہ چینی کی قیمت میں اضافہ کی بنیادی وجہ ملوں کی جانب سے سپلائی کم ہونا ہے ترجمان کا کہنا ہے کہ ملوں کی جانب سے کرشنگ اس ماہ کے آخر تک ختم ہو جائے گی اس کے بعد ملک میں چینی کے زخائر کے حوالے سے درست آزاد و شمار حاصل ہو سکیں گے دوسری طرف اکوری منڈی کے شگر ڈیلرز کا کہنا ہے کہ ملوں کی جانب سے سپلائی کم ہونے کے ساتھ ہی شہر میں چینی کی زخیرہ اندوس بھی سرگرم ہو گئے ہیں جس کا اثر قیمتوں پر مرتب ہو رہا ہے اندرون لوہاری گیٹ میں بنائے گئے میٹرک امتحانی مرکز میں طالبات نے پرشے کے لیے پورا وقت نہ دیے جانے پر عملے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اندرون لوہاری گیٹ میں واقع سری ڈسٹرک گارمنٹ جونئر مارل گرلز آئی کول میں قائم امتحانی مرکز میں میٹرک کے پرشے دینے والی طالبات نے پور امن احتجاج کیا ان کا کہنا ہے کہ ماننگ شفے ہونے والے حیاتیات کمپیٹر سائنس، فوڈ پروسسنگ اینڈ پریزرویشن اور بیوڈیشن کے پرشے مقررہ وقت سے تیس منٹ بات شروع ہوئے جبکہ مقررہ وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی امیدواروں سے پرشے لے لیے گئے طالبات نے کہا کہ انہیں پرچہ حل کرنے کے لیے پورا وقت نہیں مل سکا جس کی وجہ سے وہ تمام سوالات کے جواب تحریر نہیں کر سکیں طالبات نے حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا کہ کوتاہی کے مرتقب عملے کے خلاف کاروائی کی جائے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اور سیکنڈی ایڈوکیشن کے چیئرمنڈ ڈاکٹر اللہ بخش نے میٹرک کے امتحانات کے لیے قائم مختلف امتحانی مراکز کا اچانک دورہ کیا اور انتظامات کو تسلی بخش قرار دیا لاہور بورڈ کے چیئرمنڈ نے مورل ٹاؤن میں میٹرک کے سارانہ انتحانات کے لیے قائم مختلف امتحانی مراکز کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائے کا لیا انہوں نے امیدواروں کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے انتہانی عملے کو ہدایات جاری کی انہوں نے مجموعی طور پر انتظامات کو تسلی بخش قرار دیا ڈکٹر اللہ بخش نے سیٹی فورجی ٹو سے باتشیت کرتے ہوئے کہا کہ طلبہ و طالبات کو بہتر سہولتیں فراہم کرنے کے لیے بورڈ انتظامیاں ہر ممکن اگدامات کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال امتحانات اور ان کے ندائج میں جس غفلت کا مظاہرہ کیا گیا اس سے سبق سیکھتے ہوئے اس سال بہت سی خامیوں پر قابو پا لیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ بورڈ انتظامیاں بوٹی معافیہ کے خاتمے کے لیے ہر ممکن اگدامات کر رہی ہے اور انتحانی عملے کو میرٹ پر تائنات کیا گیا ہے مرکتی صدر میاں محمد نواز شریف کا کہنا ہے کہ تبدیلی آنے میں تھوڑا ہی بقت رہ گیا ہے قائندہ حکومت مسلم لیگ نون کی ہوگی مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں علی اٹپر کی اے ریپورٹ ایوان اقبال میں مسلم لیگ پنجاب کی صبائی کونسل کا اجلاس ہوا اجلاس میں مرکزی صدر میاں محمد نواز شریف وزیر علا پنجاب شباز شریف سمیت سردار جلفکار خان خوصہ حمزہ شباز تحمینا دولتانہ زفر اقبال جھگڑا احساق ڈار راجہ زفر الحق احسین اقبال گوہس علی شاہ راجہ شفاق سرور زکیہ شاہ نواز ڈاکٹر نبیلہ تارک ملک افزل کھوکر عمران نظیر سید سفراز حیدر اور ماروی میمن سمیت سینگڑو کارکنوں نے شرکت کی گوہس علی شاہ نے الیکشن کمیشنر کے فرائض سر انجام دیئے اجلاس میں میاں محمد شباز شریف کو مسلم لیگ نون پنجاب کا بلا مقابلہ صدر جبکہ چودری جعفر اقبال کو بلا مقابلہ سینئر نائب صدر منتخب کر لیا گیا اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے میاں محمد نواز شریف نے کہا کہ ان کا دور حکومت دنیا کے سامنے ہے ملک میں توانائی بران نام کی کوئی چیز نہ تھی نئی سنتیں لگ رہی تھیں ہمسایہ ملک کو بجلی دینے کی باتیں ہو رہی تھیں انہوں نے کہا کہ اگر ان کی حکومت جاری رہتی تو آج پاکستان کا نقشہ کچھ اور ہوتا نواز شریف نے کہا کہ ملک سے منافقت کی سیاست کا خاتمہ ہونا چاہیے کل تک جنرل مشرف کو دس بار باوردی صدر منتخب کرانے کی باتیں کرنے والے آج انہی کے ریڈ وارن جاری کروا رہے ہیں نواز شیف نے وزیراعلا میاں محمد شباز شریف کی کارکردگی کو سہراتے ہوئے انہیں کام کرنے کی رفتار مزید تیز کرنے کی ہدایت کی منافقت سے بڑی ہوئی سیاست ہے کہ ایک طرف تو یہ کہنا ایک طرف تو یہ کہنا کہ ہم جناب مشرف کو بیس بیس مرتبہ یا دست مرتبہ وردی میں ہم صدر منتخب کریں گے ان کو حکومت میں بیٹھ کر آج مشرف کے ریڈ وارن جاری کروای جا رہے ہیں جو ریڈ وارن اور گرفتاری کے وارن جاری کر رہے ہیں ان کے ساتھ وہ شامل ہیں بھئی اگر کسی کے ساتھ تھے کسی کے ساتھ تھے تو رہو ساتھ اتنی جلدی ساتھ چھوڑ جاتے ہو اس بندے میں مصیبت آئی ہے تو بھاگ گئے ہو نو منتخب صدر میاں محمد شباز شریف نے اپنے خطاب میں پارٹی رہنماؤں کا شکریہ دا کرتے ہوئے مستقبل میں بھی عوامی مسائل کے حل کی جد و جائد جاری رکھنے کے عظم کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ ماضی میں مشرف اور ان کے حامی بھی مسلم نیت نون کا کچھ نہیں بگاڑ سکے اور آئندہ بھی یہ کاروان جاری رہے گا انہوں نے کہا کہ ماروی میمن نے مسلم نیت نون میں شمولیت اختیار کر کر ماضی کی تلافی کی ہے میاں شباز شریف نے اپنے خطاب میں وزیر آزم نواز شریف کے نعرے بھی لگوئے سردار جلفقار علی خان خوصہ نے شباز شریف کو سبائی صدر منتقیب ہونے پر مبارک بات دی انہوں نے کہا کہ آلہ قیادت کے اسیری دور میں انہیں پنجاب کی صدارت دی گئی جسے وہ واپس لٹا رہے ہیں جبکہ دوسری جانب کارکنوں نے بھی میاں شباز شریف کو پنجاب کا صدر منتقیب ہونے پر خوشی کا اظہار کیا ہے میاں شباز شریف صاحب جو ہیں وہ صدر بن چکے ہیں اور ہمیں ان سے ہم پر امید ہیں کہ وہ ورکوں سے بڑی محبت کرتے ہیں اور پارٹی کو فال کریں گے انشاءاللہ اور میاں نواز شریف کو مضبوط کریں گے ہمیں ان سے بہت وقت کو آئے انشاءاللہ ہماری امیدوں پر پورا اتریں گے میاں محمد شباز شریف کی آنے سے جو بھی پنجاب اور دیکھر پنجاب میں ایک نیا بلبلا اور ایک نیا یوت ایک اوپر کے سامنے آئے گی اجلاس میں دہشتگردی کی مضمت بلوچستان کے حالات اور گمشدہ افراد کی بازجابی پنجاب کے مزید عدداروں کا صدر کا انتخاب کرنے کا اختیار دینے سمیت مجموعی طور پر چھے قراردادیں بھی منظور کی گئیں ماروی میمن نے میاں محمد نواز شریف اور شباز شریف کو اجرک دی کیامرامین حافظ بابر اور ملک جویت کے ساتھ علی اکبر سٹی فورٹی رو صدر ال جی میڈل ایسٹ و آفریقہ مسٹر کے ڈیبلیو کم کی قیادت میں آنے والا وفت ایک گھنٹہ تک ڈیبلی سپیکر پنجاب اسمبلی کا انتظار کرتا رہا کورین وفت نے کمیٹھی روم اے پنجاب اسمبلی میں ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی رانہ مشہود احمد خان سے ملاقات کرنا تھی لیکن ڈیپٹی سپیکر اپنی مصروفیات کے باعث ایک گھنٹہ تاخیر سے پہنچے ملاقات کے دوران ڈیپٹی سپیکر رانہ مشہود احمد خان نے کہا کہ بیرونی سرمایہ کار پنجاب میں خصوصی دلچسپی لے رہے ہیں جب پنجاب میں گوڈ گووننس کا مو بولتا ثبوت ہے انہوں نے وفت کو پنجاب سپورٹ کے سلسلے میں ایک اضافی سٹیڈیم میں ڈے اینڈ نائٹ بیسٹ اوف لاہور کرکٹ میچ دیکھنے کی دعوت بھی دی گورمن کولی یونیورسٹی میں آل پاکستان ٹیک اینڈ آرٹس فسٹیول شروع ہو گیا تین دوزہ فسٹیول میں طلبہ کے درمیان کمپیوٹر سائنس اور فائن آرٹس کے مقابلے مراقب کیا جا رہے ہیں گورمن کولی یونیورسٹی میں آل پاکستان ٹیک اینڈ آرٹس فسٹیول کے افتتاحی تقریب بخاری اوریٹورگیم میں مراقب ہوئی جس میں وائس چانسلر ڈاکٹر خلیق اور رحمان نے خصوصی طور پر شرکت کی فسٹیول کے پہلے روز کمپیوٹر پروگرامنگ کے مقابلے ہوئے تین دوز تک جاری رہنے والے فسٹیول میں چاریس تعلیمی اداروں کے طلبہ و طالبات حصہ لے رہی ہیں ان میں پنجاب یونیورسٹی کنیٹ کالج لاہور کالج فرگومن یونیورسٹی بیکن ہاؤس نیچنل یونیورسٹی علمز قائد آزم یونیورسٹی اسلام آباد گجرات یونیورسٹی جی سی او فیصل آباد سرگودہ یونیورسٹی نیشنل کالج آف آرٹس سمیت دیگر تعلیمی اداروں کے طلبہ شرکت کر رہے ہیں آل پاکستان ٹیک اینڈ آرٹس فسٹیول کے دوسرے روز کیلیگرافی، فوٹوگرافی، ڈرمیٹکس لوگو، ڈیزائننگ مقابلہ ویب سائٹ اینڈ ڈرافکس اور شاٹ مووی انیمیشن کے مقابلے مناکت کیے جائیں گے اس یونیورسٹی کے وائز چانسلر ڈاکٹر خلیق ریحان کا کہنا ہے کہ تعلیمی اداروں کے طلبہ کے ماہ بین ان مقابلوں سے مصبت سرگرمیوں کو فروغ ملے گا اور طلبہ اپنی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار بھی کر سکیں گے ملٹن میں مزید بھی آپ دیکھ سکیں گے لیکن ایک واقفے کے بات اسسسٹنٹ کمیشنر مورڈر ڈاؤن کے خلاف سیشن کوٹ میں کی کس نے درخواست آئے